اکھوں والے کھائیں گے نہ کبھی یہ دھوکہ آپ جیسا کوئی اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی اللہ کے محبت میں بھوک لگے گی اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے ہلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ وہاں یا اللہ تو نے کہا تھا نہ دیکھ ہم میں بھوک سے بیٹھا ہوں اس لئے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے افطار کے وقت کھانا سامنے پانی سامنے اور آواز کان لگے ہوں میں سائرن کی آواز پر تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے پانی بھی سامنے یہ کونی کھا رہے یہ کونی پی رہے بولو کہ یا اللہ تیری محبت میری محبت چلو تم گوار ہو میں نے معافی چل میرا بندہ مانگ کھانے سے پہلے مانگ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے پکوڑے کھانا دا نہیں ہوندہ سموسے دھکانا دا نہیں ہوندہ سموسے پکوڑے کچوریاں سیون اپ جامشیری روح افضا پائن سو چیزیں تا اندر پا لیں دے سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیت ایک ایک مہینے کے لئے اوور آلنگ ہے اوور آلنگ ٹیوننگ ہے ٹھوڑا کھاؤ توڑا کھاؤ تھنڈے شربت مت پیو افتاری کے وقت بعد میں پینے تو پی لو این افتاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو سارے دن کا انجن گرم ہے ایک دم اس کے اوپر برف پھینک دو تھوڑے دیرے سبر کر کے سادہ پانی پی لو نماز پڑھ لو پی لو جامشیری پیو سیون اپ پیو جو مرضی پیو تھنڈا پیو کرم پیو جو مرضی پیو لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے قراری چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے سقیل چیزوں سے بچو ہلکا پھلکا رکھو پیوٹ کو ہلکا پھلکا تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو غلاستوں سے گندگیوں سے پاک ہو صاف ہو ہاں اور اپنے دل کو بھی صاف ہو رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی سب کی چار نہیں بخشے جاتے چار آدمی نہیں بخشے جاتے چار قسم کے مرد عورت سب کی بخشش ہو جاتے سب چار اللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے کسی بھائی میں یہ عیب ہے ابھی سن کے توبہ کر لینا شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا رمضان میں بخشش نہیں ماں باپ کا ناف فرمان ماں باپ کا ناف فرمان بخشش نہیں ماں باپ کا ناف فرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا ماں باپ کے ناف فرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے کفر شرقی کی سزا بھی موت کے بعد زنا شراب جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری دل دکھانا اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی ماں باپ کا ناف فرمان تیسرا کون ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچے سے کبھی مامے سے کبھی تائے سے کبھی بھوپے سے قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا اس کے پر شش نہیں ہو چوتھا کون ہے کینا رکھنے والا کینا شہن شہن ایک ہوتا ہے بغض ایک ہوتا ہے کینا شہن بغض شہن بغض کیا ہے بغض کیا ہے کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے یہ بغض اور کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں اس کو کینہ کہتے ہیں تو یہ چار برائیاں معاف نہیں ہیں ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا سب معاف ہوگا سب معاف ہوگا تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس رکعت چالیس سجدے ساٹھ ہزار روزہ نہ یہ تمہارے کلب ایدہ پٹھا جانا آئے کین آئے ہے میں نے حالیتہ نہیں سور لگی یہ بھی دوسری یہاں دیکھئی ہو چلو جڑا بھی نہ آئیں ٹھیک یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آئے یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آکے تراوی پڑے گا ہر سجدے پر اس کو ڈیڑھ سو روپے آئے دیں ڈیڑھ سو چھوٹے پندرہ روپے دیے جائیں ہر سجدے پر پندرہ روپے دیں ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیوں ہوں دیں یہ سارے پوترے دادے انہوں چاہتے لیا ہونگے دو ترے نانی انہوں چاہتے نانی ٹر آج ترابیتے انہوں پڑھا ہونگے دادے نانی انہوں پشدہ کوئنی انہوں نے عید ہو جا ہونگے دوسرے ایتھے اعلان کر کے لکھ دیں پھر جڑائی تھے آئے گا انہوں اسی فیس اجدہ پندرہ روپے دیں آئے تھے پھر سوٹے ویکھا جی کہیں چل دیں او میرے نبی او میرے نبی او میرے محبوب او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دولہرے راج دولہرے وہ کہہ رہے ہیں او میرے امہ ایک گھنٹہ لگا لو ایک گھنٹہ چالیس سجدے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیک ساٹھ ہزار نیکیاں اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاکود کا محل اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی اب آٹھ تراوی پڑھ کے آدھی مسجد غلی جا رہے کتے جا رہے ہو کی کرن جا رہے ہو کوئی گام نہیں آٹھ پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں اے بھائی پڑھ دو سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر ابشل و اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوش خبری ہو اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر اور میرے اللہ کہلے ہیں ہے کوئی بخش شانے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے کوئی مانگنے والا ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو دنیا کماؤ حلال کمانا میں تو ایسی مزاکن کہہ رہا ہوں ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا یہ حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراوی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ جی کوئی وظیفہ دستو کوئی وظیفہ دستو لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ وظیفہ بتا رہا ہوں رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت جتنا پڑھ سکتے ہو پڑتے جاؤ پڑتے جاؤ پڑتے جاؤ میرا ایک ساتھی ہے مولی صلی اللہ وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کر دیتا سو hacer کہ بیمار ہو جائے تو دس پارے دس پارے ورنہ پورا قرآن رمضان قرآن پورا قرآن تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے کچھ تو پڑھو سارے سال نہیں پڑھا کچھ تو پڑھو رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کی تصویق قرآن کی تلاوت رمضان کی خدمت روزے اختار کرواؤ سہری کھلاو افتاری کراؤ غریبوں کو مدد کرو زکاة دو اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں صلح کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کرلوں میں معاف کر دوں میں معافی مانگ لوں زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے کھینا نہ ہو کسی کا حسد نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے